یہ بہترین وقت ہے کہ ہم ایک نئی ممبرشپ کیمپین کا آغاز کریں ابھی بھی پارٹی کے اندر ستائیس لاکھ ممبرز ہیں اس پارٹی کے کوئی پاکستان میں پارٹی نہیں ہے جو اس کے بھی قریب بھی ہو لیکن انشاءاللہ اس تعداد میں بہت بڑا اضافہ ہوگا جیسے ہم دیکھ رہے ہیں جہاں جہاں عمران خان صاحب جا رہے ہیں تمام ریکارڈ کوٹ رہے ہیں وہ بھی پرانے بھی جلسے عمران خان کی ریکارڈ تھے اور نئی جلسے انہی کا ریکارڈ توڑ دیں اور اس نظر آ رہی ہے ملک کے اندر بیداری تو یہ بڑا آسان سا طریقہ کار ہے ممبر بننے کا رابطہ نام کی آپ نے ایپ جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ کو ہواوے پہ ہو آئی فون پہ ہو گوگل پلے سٹور جو بھی آپ فون استعمال کرتے ہیں اس سے آپ جا کے بڑی آسانی سے یہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر اپنے ممبر بن سکتے ہیں اسی کے ذریعے آپ تک چیئرمن کے اور پارٹی کے پیغام بھی پہنچائے جائیں گے اور ہم ممبر کی آواز بھی سننا چاہتے ہیں تو اس کے اندر یہ دو دو رویا کمیونکیشن کا جو ہے وہ نظام موجود ہے اور اس سے ہمیں آسانی ہوگی تاکہ اپنے ہمارے تحریک انصار کے جو ممبر بنیں گے ان کی رائے جو ہے وہ بھی پارٹی ایڈرشف تک اور چیئرمن تک پہنچے تو امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا بھرپور استعمال کریں گے اور چیرمن صاحب آپ کو بتا دیا ہم نے تو صبح ایسی ٹویٹس کی نہیں صرف بتانے کے لیے کہ ابھی آپ لانچ کریں گے اس سے پہلے ہی چند گھنٹے کے اندر بیس ہزار نئے ممبر بن چکے ہیں تو انشاءاللہ تالہ یہ جس طریقے سے آپ خرچیز کا ریکارڈ توڑتے ہیں تو یہاں ممبر شیپ کو بھی ریکارڈ ٹوٹس نہیں جا رہا ہے تو اب میں آپ سے ریکویس کروں گا کہ آپ پر ممشن ڈریکٹی بات کریں بس اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں پھر سے آپ کی ساری ٹیم کو جنہوں نے بڑی بینت سے یہ ایپ ڈیویلپ کی ہے اور یہ جو سارا اس کا بڑا لمبا مشکل پروسس کیونکہ اس میں جب بھی ہم یہ لانچ آج جب لانچ کریں گے تو مجھے اس پہ کوئی شک نہیں کہ ایک دم لوٹ پڑے گا اور اس میں مسئلے آئیں گے لیکن یہ یہ ایک پارٹی کو ادارہ بنانے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ایکسیس ہے لیکن میں تحریک انصاف کو وہ پارٹی بنانا چاہتا ہوں جو کہ پاکستان میں ہمارے جانے کے بعد بھی اس دنیا سے یہ چلتی جائے پارٹی اور یہ پھر ایک ایک ایسا ادارہ ہو جس کے اندر میریٹاکرسی ہو وہ میریٹاکرسی یہاں پاکستان کے اندر اگر ہماری پولٹکس آگے نہیں پڑی تو میریٹاکرسی نہیں ہے فیملی پارٹیز ہیں باپ جناب پرائم منسٹر بن گیا بیٹا چیپ منسٹر بن گیا تو بین خان میں اور بھی رشتداروں کو ساری جگہ ڈال دیں جس طرح اور ملک کے اندر کوئی کسی میں کیپیپلیٹی نہیں ہے اور اسی طرح دوسرا بھی خاندان وہ بھی بیٹا ہوا سارے رشتدار اندر میں چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف وہ پارٹی بنے وہ ایک انسٹیٹوشن بنے پاکستان میں جس کے اندر سب سے امپورٹن چیز ہے میریٹ دنیا کے اندر جو ملک ترقی کرتا ہے اس کے اندر جو میریٹ کا نظام ہے وہ بہتر ہوتا ہے تو اس لیے ترقی کرتا ہے ایک چھوٹی سی ملک ہے نیوزیلینڈ اگر اس کی پچاس لاکھ کی ساری عبادی ہے اگر وہ پاکستان کو کرکٹ میں ہرا دیتا ہے تو بائیس کروڑ لوگوں کو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹیلنٹ رہی ہے اس کا مطلب کہ ہماری جو میریٹ ٹیلنٹ کو اوپر لانے کا وہ سسٹم نہیں یہی پولٹکس میں آئے کہ وہی خاندان آ جاتے ہیں وہی لوگ جن کی میریٹ ہو یا نہ ہو کیونکہ ان کا خون کا رشتہ ہے اور جو ساری جو وجوہات تھی کہ جمہوریت اوپر چلے گئی اور بادشاہ دیتے سے لے گئی اس کی ساری وجہ میریٹ پہ آ جاتی ہے کیونکہ ڈیموکریسی جتنی بہتر ہو اتنی زیادہ میریٹ آکریسی ہے جو بادشاہد ہے وہ صرف پون کے رشتوں پر ہوتی ہے اس لیے وہ پیچھے رہ گی دنیا میں تو چائنا بھی اگر آگے بڑھا ہے تو ان کا جو میریٹ کا سسٹم ہے وہ شاید ڈیموکریسی سے بھی بہترین ہے ان کی جو کومنسٹ پارٹی سارے ملکہ میریٹ اوپر لیاتی ہے تو ہمارا جو مقصد ہے اس کا نمبر ون میمبرشپ اور پھر اس کے بعد نمبر ٹو تحریک انصاف کو ایک ادارہ بنانے کی کوشش کریں اور اس ادارے کے اندر پارٹی کے اندر الیکشن کروائے تھے ہم نے واحد پارٹی ہے جس نے دو دفعہ پہلے بڑا الیکشن کیا اس کے اندر ہمیں بڑے پرابرمز آیا کیونکہ پاکستان میں تو کسی نے پارٹی کے اندر اس طرح کا بڑا الیکشن کروایا نہیں پھر دوسری دفعہ ہم نے کوشش کی لیکن جو ہم نے وہ سوفٹوئر ڈیویلپ کیا تھا جب اس کو ازمایا تو پتہ جلا کہ اس کے اندر بہت بڑے پرابرمز ہیں تو پھر ہم نے الیکشن نہیں کیا لیکن ہم نے ڈیٹا کٹھا کیا جس طرح اب یہ اصدیمت آیا ستائیس لاکھ کا ہمارا ممبرز کا ڈیٹا آلریڈی ہے ہمارے پاس اب میں یہ چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئے رابطہ ایب کے اوپر اب سب ممبرز پر اور جن جنہوں نے پارٹی جوائن کرنی اور خاص طور پر جو پاکستان کی یوتھ ہیں نوجوان ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اس میں اس پارٹی کے ممبر پر اور وہ اس سے پھر ہم موڈرن ٹیکنالوجی سے پڑی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ وہاں مارے پاس ڈیٹا آ جائے تو ہم پھر اس کو بریک ڈاؤن کر کے نیچے حلقوں کے اندر لے جائیں گے ہم نے جب ٹکٹ دے رہے ہو اس میں ہمارا پر فائدہ ہوگا ہم ڈبل چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے ممبرز کس کو چاہتے ہیں ٹکٹ بلے کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک پارٹی کا ہماری دوزار اٹھارہ میں بھی دوزار تیرہ میں بھی ایک بڑے مشکل تھا کہ یہ ایک دم سات سو آٹھ سو ٹکٹ دے اور پھر ہمارے کیا کیسے ویریفائی کریں کہ یہ جو لوگوں کا ہم ٹکٹ دے رہے یہ میرٹ پہ ہے یا نہیں ہے اور ہمیں بڑے پروبلمز آئے ہمیں مجھے پتہ ہے کہ ہم نے کئی جگہ پڑے غلط ٹکٹ دے کے اپنا نقصان کروایا بہت بہت تو اب اس سے انشاءاللہ جو ہمارے پاس ڈیٹا آئے گا پھر ہم اس کو بریک ڈاؤن کر دیں گے ہلکوں کے اندر بھی ہم اپنے پھر میمبرز سے ان کی رائے لے لیں گے کہ ہمارے میمبرز اور ہم سب سے اپورٹن رائے اپنے میمبرز کی ہوگی کیونکہ آپ کے میمبرز سوچ رہے ہوں گے ایک طرح کہ ہم کس طرح کا کینڈیڈٹ چاہتے ہیں کیونکہ آخر میں تو انہوں نے بورٹ بھی دینی ہے انہوں نے ورکٹ بھی بننا ہے انہوں نے جا کے پولنگ سٹیشنز کو بھی بین کرنا ہے تو ہمارے پاس ہر قسم کا ڈیٹا آ جائے گا الیکشن رہنے کا بھی ڈیٹا اپنے کینڈیڈیٹس کی ویریفیکیشن بھی پھر اپنے میمبرز کی رائے لینے میں بھی ہم اپنین پولز کر سکتے ہیں تو یہ میں جو ایک آگے دیکھ رہا ہوں کہ موڈن پولٹکل پارٹی جو کہ ادارہ ہو اس طرف وہ اس طرف پھر ہمارا وہ سفر اس طرف نکل گیا ہم نے بیچ میں کوشش جس کا میں نے کہا کوشش کی لیکن ہمیں پرابلمز آئے اور پھر ہم کیمپینز میں پھر الیکشنز آ جاتے ہیں تو سب کچھ بیچ میں رہ جاتا ہے تو یہ ایک بہت اچھا ٹائم ہے کہ اب ہم اس ٹائم کو استعمال کر کے اور جس طرح ہم نے دیکھا آج ہماری پبلک جتنی پروٹسائز ہو گئی ہے یعنی جو آج پبلک کے اندر خودداری کی وجہ سے اپنی قوم جاگ اٹھی ہے خوددار قوم جس کی خودداری کو جگہ دیا ہے تو یہ ایک بہت اچھا ٹائم ہے خوشائن چیز ہے ملک کے لیے کہ جب قوم پروٹسائز ہو جاتی ہے سب سے بڑا ملک کے اندر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب قوم نیوٹرل ہو جاتی ہے جب قوم نہ تیتر نہ بٹیر ہو جاتی ہے جب قوم کو رائے حاق پر کھڑے ہونے کی اس کے اندر جو جذب ہے وہ ختم ہو جاتی ہے قوم ختم ہو جاتی ہے جتنی قوم پروٹسائز ہوتی ہے یعنی پروٹسائز کا مطلب کہ وہ انصاف کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہ اپنے ایشوز کے لیے کھڑی ہوتی ہے ملک کی خودداری کے لیے کھڑی ہوتی ہے وہ ایک ایمپورٹڈ حکومت نامنظور کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہی زندہ قوم ہوتی ہے تو اس لیے میں آج چاہتا ہوں کہ یہ جب ہم لانچ کریں گے میں چاہتا ہوں کہ اب اس کی ممبرشپ لیں اور ہماری بھی مدد کریں ہم ڈیٹا کٹھا کریں اور ہم اس طریق انصاف کو وہ پارٹی بنا سکیں جو میری چھپی سال پہلے باپ یہ بتاتے ہیں کہ ساری دنیا میں پاکستانی جو ہیں وہ ممبر بن سکتے ہیں ساری میں اوبرسیز پاکستانیز میں ہمارا ماشاءاللہ بہت طریق انصاف پزیر آئی ہے سپورٹ ہے اور ابھی بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اوبرسیز پاکستانیز کے ریاکشن دو یہ پی ٹی آئی رابطہ ایپ جو ہے وہ اوبرسیز پاکستانیز کے لیے بھی ہے وہ بھی اس پہ آ سکتے ہیں میں صرف دیکھ اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اوبرسیز پاکستانیز کو آج یہاں سے کہ اوبرسیز پاکستانیز میں ہمیشہ سمجھتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا ساس اور یہ جو کوشش کی جا رہی ہے سٹیٹس کو کی یہ مافیاز کہ کسی طرح اوبرسیز پاکستان کی ووٹ نہ ہو یعنی اگر وہ ووٹ نہ دے اس سے بڑا ظلم کیا ہے کہ ان کے پیسے پہ ملک چل رہا ہے اکتیس ارب ڈالر وہ نہ دے تو آج ہمارا بلکل ہی دوالیاں نکل جائے اور انہی کو موقع نہیں دے یہ بھی ظلم ہے یہ بلکل فری ہے بلکل فری ہے یہ سپیس پہ چل رہا ہے بلکل قائم